ہاں تو یہ ایکسرسائز نمبر ٹوائل سی ہے تو ٹوائل سی میں ایم آر پی دیا ہوا ہے کہ ٹو سیونٹی فور اور ڈسکاؤنٹ کتنا دیا ہے سیون ہول ون بائی ٹو پرسن یعنی کی فپٹین ہول بائی ٹو پرسن تو دیکھو بیٹا نیٹ پرائز کیا ہو جائے گا نیٹ پرائز مطلب ایم آر پی میں سے ڈسکاؤنٹ گھٹا دو جیسے کہ مالی جی کے سو روپے کا کوئی سامان تھا اور اس میں کوئی دکندار تمہیں دس روپے چھوٹ دے رہا تو تمہیں کتنے کا ملے گا نبی روپے کیونکہ دس روپے جو چھوٹ کا دے رہا ہے وہ تم اس میں سے مائنس کرو گے تو اسی طرح سے تمہیں ڈسکاؤنٹ جو ہے اس میں سے مائنس کر دینا تو ٹو سیونٹ فور مائنس ٹو سیونٹ فور کا پھٹین پرسنٹ جو نکال کر کے اس میں سے مائنس کر دو اچھا ہم نے اس کو سول کرنے کے لئے کیسے کیا ہے ٹو سیونٹ فور اور ٹو سیونٹ فور کومن لے لیا تو یہاں کیا بچا اندر یہاں پر بچے گا ون اور یہاں پر بچے گا ٹو اور یہ ٹو نیچے اتر آئے گا بعد میں ہم نے بتایا اس میں سول کرنا تو جانتے ہو نا بیٹا کیونکہ دیکھو مین چیز کیا ہے تمہیں یہ چیز سمجھانا یہ لائن اگر تمہیں یہ لائن سمجھما گئی تو آگے تو صرف کلکولیشن ہے بیٹا کلکولیشن تو اپنے آپ کرنی رہتی تو یہ ٹو نیچے اتر آئے گا تو یہاں ہو جائے گا ٹو ہنڈر آپ ایدھر کاٹ پیٹ دو تو یہاں ٹری اپون یہ ٹو انٹو ٹونٹی فورٹی بچا اور فورٹی کدھر ملٹیپلائی دو فورٹی ون جا فورٹی مائنس ٹری بائی فورٹی سالو کرو گے کاٹو گے پیٹو گے تو بیٹا تمہارا آنسر کتنا جائے گا ٹو ہیپٹی ٹری پوائنٹ فور فائیو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ ماں لیجے ایم آر پی کتنی ہوتی ٹری فیپٹی ہوتی اور کوئی آدمی ڈسکاونٹ دے رہا ہوتا پچیس روپے کا ٹھیک ملٹ اس پہ ایم آر پی پرنٹ ریٹ ہے تین سو پچاس روپے کی اور دکندار تمہیں چھوٹ دے رہا ہے پچیس روپے کی تمہیں وہ کتنے کی پڑتی نیٹ پرائیز اس کا کتنا ہوتا تو تین سو پچاس مائنس ٹونٹی فائیو ٹو کتنا جائے گا ٹری ٹونٹی فائیو روپیز سیکنڈ کوششن دیکھو بیٹا سیکنڈ کوششن کہنا ہے کہ اگر ماں لیجے ایس پی کسی وستو کا کسی اوبجیکٹ کا کتنا ہے فائف ہنڈڈ الیبن پوائنٹ فیپٹی روپیز ہے اور ڈسکاونٹ کتنا دے رہا ہے سیبن پرشنٹ دے رہا ہے تو ایم آر پی کتنی ہوگی ملک کوئی دکنگار اتنے میں سامان بیچ رہا ہے ٹھیک ڈسکاونٹ دینے کے بعد سیبن پرشنٹ دینے کے بعد میں اتنے کیسا اتنے کا بیچ رہا ہے تو یہ باتائی کہ وہ چیز تھی کتنے کی ٹھیک ایم آر پی کتنی تھی تو ماں لیجے ایم آر پی کتنی ہے ایکس پرشنٹ ٹھیک تا ایم آر پی کتنی ایکس پرشنٹ سیکس کا کتنے پرشنٹ تھوٹ دے رہا سیبن پرشنٹ ٹھیک اور ہم نے کیا بتایا تھا ہم نے بتایا تھا کہ بیٹا مالی جے کوئی object ہے تو اس میں ہم اگر ہم اوپر نیچے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کی ملٹیپلائی کر دیں اوپر ملٹیپلائی کر دیں نیچے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کی ویلو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں سے یاد تو تم ایسے کر لو ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ کہ اگر مالی جے کسی آدمی کی سیلری بیس پرسن بڑھ جاتی تو اوپر کتنا ہو جائے گا ٹھیک 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 ٹھ اور اس کو solve کر دو SP دیا ہوا ہے کتنا 511.50 تو یہ یہاں ڈال دیں گے اور solve کر دیں گے اور X کی value نکال دیں گے X کی value ہم نے نکال دی اب بیٹا X کی value کیسے نکالتے ہیں یہ point ہٹا ہے اس کے نیچے 2-0 بڑھا دیئے اب یہ 100 اور 100 نیچے کاٹ دیا اب یہ 93 اس کے نیچے بھیج دو solve کر دو 550 آ جائے گا دوسرا question ہے کہ اگر مالی یہ کسی دکاندار جو ہے کسی چیز کو 540 روپے میں بیچ رہا 540 روپیز میں بیچ رہا ہے کب بیچ رہا ہے جب discount بھی دے رہا ہے کتنا 10% کا تو مال لیجے کی اس object کی جو قیمت تھی MRP وہ کتنی تھی X تھی تو X کا میں نے کیا بتایا بھی یہاں پر کتنے سا ملٹیپلائے گئے آپ کتنی چھوٹ دے رہا 10% پچھلے میں کتنا دے رہا تھا 7% تو اوپر ہم نے کیا کیا تھا 100-7 تو اوپر بچے گا 90 اور نیچے 100 تو 90 اپن 100 سے ملٹیپلائی کر دی ٹھیک اور یہ SPDA ہوا ہے 540 پہلے کوشن کی طرح ہے اس کی طرح solve کر دیا 600 آگیا دوسرا کوشن دیکھو اگر مال لیجے کسی چیز کی MRP کتنی ہے 29,990 روپیز discount دے رہا 20% تو بتائیے کی وہ چیز کتنے کی بکے گی یعنی کی اس کا سیلنگ پرائیس کیا ہوگا تو SP آف ہینڈی کام ٹھیک اس کا اس کا کتنا نکال دینا ہے اس کا 80% نکال دو کیونکہ 100 میں سے یہ چھوٹ دے رہا ہے تو 100 میں سے 20 منس کریں گے دو پر کتنا بچے گا 80 تو 80 پہل 100 سے ملٹیپلائی کر دو اور کارٹ پھر دو آنسر آگیا چوتھا کوشن دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے آفر دیتا ہے کس کا buy one get one free تو اگر مالی جی وہ کیا کرتا ہے کہ discount دیتا ہے کسی چیز پر 90 روپے گا ٹھیک تو discount percent کتنا ہوگا discount percent تو discount percent ملٹ جیسے مالی جی کوئی object ہے وہ کتنے کی بیچ رہا ہے 90 کی بیچ رہا ہے کوشن میں کیا تھا کہ ایک آدمی buy one get one free دے رہا پہلے وہ object کتنے کا ملتا تھا 90 روپیز کا تو اب اسی 90 روپیز میں دو دو object مل رہے ہیں دو دو چیزیں مل رہی ہیں پہلے ایک ملتی تھی اب دو مل رہی ہیں یعنی چھوٹ کتنے کی ہے تو بھئیہ پہلے 90 روپے تم لیتے تھے ایک اب تمہیں 90 روپے کا سامان اور مفت دیا جائے رہا تو اس کا مطلب تمہارے لئے ڈسکاؤنٹ کتنا ہے 90 پرسنٹ ہے اور اگر اس کو ہم پرسنٹ نکال 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 تو مالیجا جو تم نے دو چیزیں لی ہیں پہلے 90 روپے کے ایک دونوں کو ملا دیتے تو کتنے ملتی 180 روپے کی لیکن آپ تمہیں کتنے مل رہی 90 روپے تو 90 اپون 100 in 200 90 اپون 180 مل اپ ٹوٹل اس کی سیلنگ ورک سی پی اگر ٹوٹل اس کی سی پی نکال تے تو کتنے بیٹھتی 180 روپے اب تم چھوٹ کتنی ہوئی ڈس کتنے روپے ٹوٹل میں نکال ٹوٹل میں تو کتنا 50 پرسنٹ یہ سب کرنے ضرورت نہیں اس کوششن میں تم ڈائریکٹ بھی کہ سکتے ہو کی پہلے اتنے 90 روپے میں ہمیں ایک چیز ملتی تھی اب 90 روپے ہمیں دو چیز مل رہی سیم قیمت کی اتنے روپے کی تو کتنے کی چھوٹ ہوئی 50 پرسنٹ ہے نا تو next question دیکھو next question ہے پانچ مال لیجے کسی چیز کا ایمار پی کتنا ہے 250 روپی ڈس کتنا دیا 6 پرسنٹ دیا دیس کتنا دیا 6 پرسنٹ تو ایس پی اس کا میں نے کی بتا ہے س پی نکال ہو تو یہ 6 دیا ہے تو یعنی 100 minus 6 یعنی 94 upon 100 سے multiply کر دو solve کر دو answer آج ڈھیک ہے 6 دیکھو ایک چیز ایک سامان کو وہ کیا کرتا 5 روپے کی چھوٹ کے ساتھ بیشتا ہے سامان کی قیمت 28 روپے یعنی بیش کتنے رہا ہے 5 روپے چھوٹ 23 روپی کسی تو 23 روپی کا بیش نی کے بعد بھی وہ 15% کا profit کم آتا ہے تو بھائیا اب یہ دیکھو کہ تمہیں SP دیا ہے ٹھیک gain profit ایک ہی بات ہوتی یعنی وہ بھی دیا ہے تو CP نکال CP کا فارمولا ہوتا 100 upon 100 plus gain percent into SP CP کی جگہ پہ ڈال دینا 23 100 gain کتنا لے رہا 15 percent value پٹ کر دی solve کر دیا یہ آگیا 20 ٹھیک نا سات مہ کوششن دیکھو بیٹا سات مہ کوششن ہے کسی سامان کا مہ پرائز کتنا ہے نہیں یہ کہہ رہا کوششن کوششن بیٹا پڑھتے رہے نا کوششن ہمارے پاس سدھر بک کی سمجھ رہتی تو بار بار بک کھولیں گا بہت ویڈیو لنبا ہو جائے تو کوششن دیکھ لی نا یہ 12 C کا 7 کوششن ہے کہ اگر کسی object میں وہ کیا کرتا ہے اس کا مارک پرائز اس کے کاشٹ پرائز سے 20% بڑھا کے لکھتا یعنی کہ پہلما لیا کہ CP کتنا ہے X ہے تو مارک پرائز کتنا ہو جائے گا اس X کا 120 upon 100 سے multiply کر دو ٹھیک نا کیونکہ 20% بڑھ گئی تو یہاں پہ کتنا جائے گا 120 upon 100 یعنی 12 upon 10 روپیز کی یہ 0 سے 0 ایک کٹ دیا ہم نے تو بھئی CP یہ ہے Mark پرائز یہ ہے تو SP کتنی ہوگی SP ہوگی Mark پرائز میں سے discount minus کر دو ٹھیک نا تو discount تم جانتے discount ہم نے نکال دیا یہاں پہ 20% دینے کے بعد 20% کیا کر رہا دو question یہ تھا کہ ایک دکندار اپنے کسی سامان پہ اس کی cast price کا 20% بڑھا کے دام لکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم 20% کا چھوٹ دے رہے ہیں تو بتائیے کہ اسے loss ہوگا کی gain ہوگا یہ question تھا تو پہلے ہم نے cp مال لیا کہ x ہے mark price کتنا ہو جائے گا اس کا 20% بڑھا کے لکھا یعنی 12x upon 10 ہو جائے گا اب اس نے دیا ہے کتنا discount دیا ہے 20% تو بھائیہ mark do جو sp ہوگا وہ کیا ہوگا mark price میں سے discount minus کرو تو discount کس میں سے minus کرے گا discount کرو گے بیٹا دوگے mark price میں تو mark price 12x upon 10 تو 20% 20 upon 100 ہوگا اس کو solve کرو تو ادھار یہ کیا بچے 20 21 20 25 100 یعنی 10 50 10 5 50 یہاں پہ آ جائے گا تو 12x 12x upon 10 minus 12x upon 50 اب بیٹا اس کا 50 آئے 10 سے 50 کو ڈیوائیڈ کرو کتنی بار 5 بار 5 سے اوپر ملٹیپلائی کرو 5 12 60 50 سے 50 کو ڈیوائیڈ کرو گے ون ٹائم ون سے اوپر ملٹیپلائی کرو ہوگی کوئی فرق نہیں وہ ہی آئے گا 60 x 12x minus کریں گے تو کتنا بچے 48x upon 50 اس کو cut bit کرو تو آجائے 24x upon 25 ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ بیٹا اب یہ دیکھو کہ SP آگیا 24x upon 25 تو loss ہوا ہے کہ profit ہوا ہے تو دیکھو بیٹا loss ہی نظر آرہا تمہیں کیسے پتہ لگے گئے سر ہم کیسے جانے کی اس میں loss ہو رہا ہے کیونکہ یہ کوئی value تو ہے نہیں x میں دیا ہو تو تم اتنا دیکھو بیٹا یہ numerical value ہے 24 upon 25 24 numerator چھوٹا denominator بڑا یعنی اس کی value کتنی آئے گی 1 سے کام آئے گی یا ایسے سمجھ لو 24 کھانے والے 25 تو سب کو ایک ایک تو ملے نہیں ایک سے کچھ چھوٹا ہے تو loss نکالیں گے تو loss ہوگا cp minus sp cp منا کتنا مانا تھا x مانا sp 24 upon 25 تو اس کو solve کریں گے 25x minus 24x upon 25 solve کر دیں گے اس کی multiply ہو جاتی نا x upon 25 اب loss percent نکالیں loss upon cp into 100 loss kتنا x upon 25 into upon x 25 نیچے اتر آئے گا x اور x یہ cut جائے گا ٹھیک نا اور 25 one جائے 25 four جائے 4 percent آگیا ایک تو ہم نے x مان کی کیا ٹھیک تو تمہیں لگتا ہوگا کہ بڑا ہو گیا تم چاہاؤ تو 100 مان سکتے 100 مان کر لگاؤ جیسے اسی question کا دوسرا part مل دوسرا method سمجھ لو مان کہ cp کتنا ہے let cp equal to hundred rupees اور جب اس کا mark price کیا ہے اس question میں mark price 20 percent بڑھا لگا 100 اگر cp ہے تو اس کا 20 percent نکال گے 100 کا 20 تو اس کا mark price کتنا ہو جائے 120 تو اور SP کیا کر پرسنٹ چھوٹ دے رہا تو اب SP میں کیا کریں گے اس mark price 80 اپون 100 سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو نکال آئے SP بھائی میں نے بتایا تھا نا کی اگر وہ چھوٹ دے رہا تو 100 منس 20 کر دو اگر وہ بڑھا کے لکھ رہا 100 پلس 20 چھوٹ دے رہا تو 100 منس 80 کتنا بچے گا 100 منس 20 تو 80 اپون 100 اس کو سول کریں گے آ جائے 96 یعنی کوئی سامان کتنے کا تھا 100 روپیز کا تھا ٹھیک نا اور اسے بیچ رہا کتنے گا 96 روپیز کا 96 روپیز کا ٹھیک نا تو اب تم خود دیکھ سکتے ڈائریک چاہو تو کوشن یہی پہ ختم ہے 100 ماننے میں یہی فائدہ ہے چاہو تو لاشٹ کا نکالو یا نکالو یہی سے آنسر نکالاتا ہے ہم نے cp مانا 100 ٹھیک اور sp کتنا آرہا 96 کتنے کا نقصان ہے 4 روپیز کا تم یا تو یہ کہو کہ 4 روپیز کا نقصان ہے یا 4 پرسنٹ کا نقصان کیوں کیونکہ پرسنٹیج ہوتا ہے پرسنٹیج ہوتا ہے پر 100 پر 100 میں وہ چیز کتنی دکھائی دے رہی پہلے وہ چیز 100 روپی کی آتی تھی ٹھیک نا 100 روپی کی خرید تھی اب ہمیں بیچنی پڑ چاہو تو یہ ہی لکھ سکتے آگے آنسر لس ورنہ ایسے لکھ سکتے پورا کہ لس کتنا ہوا 4 پرسنٹ میں لکھا اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو ایسے بنا لو لس پان سی پی انٹو ہنڈرد ہوتا ہے لس کتنا ہے 4 سی پی کتنا مانا تا ہنڈرد لگا ہمیں کسی چیز پر 20% کی چھوٹ دی جاتی ہے ٹھیک اور gain percent ہوا ہے مل 20% 25% چھوٹ دینے کے بعد اس کو gain کتنا ہوا 20% اور اگر ہم gain روپے وں کی بات کریں تو 360 روپیز اس کو gain ہوا ہے تو مان لیجے let the mark price کتنی x تو sp کتنا ہوگا sp ہوگا اس کا 25% نکال دو تو 75 upon 100 سے multiply کر دو اس کو solve کر دو تو یہ آجائے 3x upon 4 کیا gain sp sp آیا 3x upon 4 اب اگر ہم gain کی بات کریں اگر ہم cp کی بات کریں تو فارمولا یہ ہوتا کہ sp minus gain is equal to ہمارا 3x by 4 gain پہ دیا ہے 360 ٹھیک نا تو 3x by 4 minus 360 equal to cp تو یعنی ہمارا cp آیا ہے 3x by 4 minus 360 اب یہ gain percent کا فارمولا ہوتا gain upon cp into 100 gain 360 اور cp ہے یہ پورا اس کو ہم نے برائکٹ میں لکھا ہوا گٹا ٹھیک نا اب یہاں سے ہم نے cut کر دیا 20 سے 360 کو cut کر دیا تو یہاں بچا 1 ٹھیک نا اور 18 اور 100 کے multiply ہوگی تو 1800 اب پورے اس کی cross multiply ہو جائے گی اس bracket کی 1 کے ساتھ پورا یہ ہی bracket آ جائے روپی روپی ادھر بچے گا 3 x by 4 اب بیٹا اس کو cut کر دو 3 سے cut کر دیں گا ایسے کر کر سکتے ٹھیک x by 4 بچ بچ اس کی cross multiply کر دو تو 2880 روپی آگیا یہ question تھوڑا سا cutting ہے ٹرکی دو چار بار دیکھ نائن question دیکھو اگر کسی چیز کا mark price 800 روپی discount کتنا دیا جا رہا 10 پرشن دیا رہا to cp کتنا ہو گا mark price 800 discount دیا رہا 10 پرشن to cp کتنا ہو گا یہ پوچھا gain کتنا ہے 10 20 پرشن ٹھیک کوئی چیز 800 روپے کیاتی ہے 10 پرشن discount دینے کے بعد بھی اسے 20 پرشن کا profit ہوتا تو یہ بتائیے کہ cp کتنا تھا تو ہم جانتے فارمولا کہ sp equal to mp minus discount sp کیسے نکالتے mark price میں سے discount نکال دو یا میں لکھا کہ direct تمہیں ایسے کر سکتے 800 10% discount 90 upon 100 سے multiply کر دو آجائے گا 720 rupees کیا ہے اس کا sp ہے اور یہ فارمولا تو تم جانتے ہو گر ہمیں sp پتا ہو gain percent پتا ہو تو cp نکال سکتے ہیں فارمولا کیا ہوتا 100 upon 100 plus gain percent into sp اس میں یہ value put کر دینا solve والا اس میں کیا ہوتا gain percent beta ٹھیک gain percent کا فارمولا ہوتا gain upon cp into 100 gain percent اور gain کیسے نکال آتا gain نکال آتا 800 minus 600 ٹھیک اس ہی کا مللہ اس ہی پارٹ ہے اس ہی کا 10 نہیں یہ اگلا کوش نہیں دیکھو ایسا ہے mark price پہلے دیا تھا ٹھیک cp اب ہم نے نکال لیا اب وہ چاہتے ہیں کہ gain percent نکال ٹھیک نہیں gain percent کب نکال لیں اگر دیا ہوتا 600 cp 600 نکال مللہ اگر مالی جی اس کا یہ question دیکھنا پڑے جا اس کے بارے میں اس میں اور کیا مانگا تھا تب ہی میں نے solve پڑھنا پڑھنا پڑھے گو کوششن نہیں ہوگا کوششن کوشش گین پرسنٹ اس کا سیکنڈ پارٹ کچھ اور پوچھ رہا ہوگا تو ہم نے نکال گین پرسنٹ اس کو ٹو گین اپاون cp 200 گین ہوتا ہے گین نکال نکال تو 800 minus 6 گین پوچھ رہا تھا اچھا گین پوچھ رہا پہلے mp دیا ہوا تھا ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا cp دیا گین پرسنٹ دیا تھا گین نہیں دیا تھا گین بھائیا اب آگیا 600 روپے کا اس کا یہ سامان خرید آگیا گین کتنا ہوا 200 روپیز اب اس گین پرسنٹ اگر نکال لیں گین پرسنٹ 200 اپون 800 ان 200 solve کریں گے 25% 25% گین آ جائے گا اگلا question دیکھو sp for two month دوسما question بڑا chart بنا ہو ہے book میں اس میں دیکھو sp for two month لگتا book open نہیں کرنی پڑے گی لگا لیت چلو بک کھول دکھاتے اس question یہ forever with mathematics class 8 book 12c یہ بھلا دیا ہو ہے یہ question question دیا find the discount given on two month fees پہلا تو two month fees میں کیا ہے پہلے لیتے تے 2400 روپے اب لے رہے کتنا اب لے رہے 2200 روپے تو صاحب ساف یہاں 200 روپے کی چھوٹ ہو گئی اگر 200 پر 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 پوچھ لیتے تو 200 upon 2400 ایسے کر لیتے نکال لیتے find the discount percent given 4 month 4 month month میں پڑھتے تے 4000 روپے لیکن چھوٹ کے ساتھ آرہے 3600 روپے پڑھ رہے یعنی یہاں پر 400 روپے کے ساف ساف چھوٹ دے رہے ٹھیک اسی طرح 6 percent میں 12 پر میں یہ question دیا ہو ہے ایسے اس کو پڑھنا پھر دیکھنا تو ہم نے کیسے لکھا SP for two month پہلے کتنا تھا 2400 روپے تھا اب new SP کتنا ہو گیا 2200 روپے ہو گیا ٹھیک نا تو discount کتنا دیا ہے 200 روپی کا discount دیا ہے اس ہی بی part دیکھو اس میں پوچھا for 4 month 4 month کے لئے بتاؤ 4 month کے لئے پہلے تھا 4000 روپے اب new SP کر دیا 3600 روپے 3600 تو discount کتنا ہوا 400 اگر discount percent نکالنے کی بات کریں تو discount upon SP SP پر نکالیں گے نا کیونکہ یہ ہمارا یہاں پہ آجا CP کام کرے گا اس فار مولے میں تو discount upon SP 400 upon 4000 into 100 کتنا 10% 10% کا discount ہو رہا ہے 6 month کی بات کریں 6 month میں پہلے تھا 6800 روپے اب 4600 روپیز discount دیا یہاں پہ 2200 روپیز کا اگر اس کا discount percent نکالے تو discount upon SP into 100 solve کر دو آجائے 32.35 percent اور بیٹا calculation تو اپنے آپ پہ کرنی پڑتے دیکھو ہم نے بھی کیا ایسا نہیں کہ موبائل سے لے کے بیٹھ جاؤ اور اس سے solve کر لو اس سے calculation کر لو جب تک چھوٹے ہو تب 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 ہاتھوں سے calculation کرنی پڑے ٹھیک نا بار میں بہت بڑے ہو جانا تب موبائل بائل کے یوز کرنا اب اگز میں تمہیں یہ سب چیزیں allowed تھوڑی نہیں اب تمہیں جتنی پرکٹیس ہو سکے ہاتھوں سا ہی کرو multiply divide subtraction addition یہ سب چیزیں آنی چیئے بیٹا اب اس میں کیا ہے کمپیر کرا رہے بتائیے اگر ہم چھ مہینے والا لیں جیسے question ہے which proposal is better discount on 6 month fee per person 12 month fee per person اگر 6 مہینے والا لیں جوائن کریں یا ایک سال والا جوائن کریں تو کس میں دیکھا جائے better discount ہے تو 12 month کے لے دیکھا روپے پڑتی تھی لیکن اب لے رہے 7 75 100 discount یہاں پہ ہو جا رہا روپیس کا discount percent ہو جائے گا 59 hundred upon 13 thousand four hundred into hundred solve کرو تو یہاں پہ 44.02 percent آرہا جاہر سے بات یہ بہت زیادہ ہے پیچھلا کتنا 6 percent میں ملتا تھا 32 percent اور اس میں مل رہا ہے 44 percent کہ قریب قریب ٹھیک نا تو یہ زیادہ بڑا discount ہے تو یہاں پہ لکھ دیا میں کہ 12 month fee per person is better than better proposal ٹھیک نا اگلا question بھیک میں دیا ہے بھیک list جیسی بنی ہے کہ جیسے یہ question ایک آدمی کیا کر رہا ہے مل رب ایک company جو ہے hear in advertisement of washing machine announcing exchange offer read through the advertisement and work out the following ایک model تھا مل رب اب جو ان کے پاس یہ model ہے ٹھیک نا ان کے exchange rate تمہیں بتا رہا ہے اس پہ MRP کتنی تھی MRP تھی 18,000 ہے نا 179 exchange price ہو گیا مل رب آپ exchange لیں گے یہاں پہ 18,000 179 کی تو saving یہاں پہ ہو رہی ہے 1779 کی مطلب کی جو ان کے پاس refrigerator کے model ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے ان کی MRP یہ ہے تم اپنا پرانا سا کوئی سامان لے کر جا رہے ہو فریج لے کر جا رہے ہو فریج کے بدلے فریج لار ہو تو تمہاری پرانی فریج کی قیمت نے لگائی ہے 18,179 لیکن پھر بھی تمہیں کتنے کا فائدہ ہو رہا ہے 1779 کا تو یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھا جا چاہے تم فائدہ سمجھ لو یا دسکاؤنٹ سمجھ لو ٹھیک نا تو یہ جو saving ہے یہ ہی تمہاری دسکاؤنٹ بھی ہے اگر تم یہ والی لیتے ہو ٹھیک نا کوئی آدمی مالی یہ والی لے رہا تو اس کا MRPA ہے اور جو بدل نے آیا اس کی MRPA ہے ملل exchange rate اس نے اتنا لگایا ہوا ہے تو اس میں یہ پوچھ رہے net price of the model H65 65 net model net price اس نکالا ہے یہ net price کا مطلب دیکھو پہلے کتنا تھا model H65 MRPA 18,179 exchange price تمہارا یہ ہے سیبنگ تمہاری یہ ہو رہی تو وہ تمہیں پڑی کتنے کی تو بھئی exchange price میں سے سیبنگ ہے وہ منس کر دو ٹھیک ہے نا تو تمہیں اتنے کی پڑے گی 1000 16,400 روپیس کی model جو ہے یہ sensation elite اس کی MRPA 22,990 روپیس exchange price تمہارا لگا رہے ہیں 20,800 روپیس saving ہو رہی تمہاری یہاں پہ 2,190 روپیس تو انہوں نے پوچھا کی discount کیا تو یہ جو فائدہ ہو رہا نا saving یہ ہی تمہاری دیکھا جائے تو کیا ہے تمہاری کوئی مہنگی فریج رہی ہوگی اس کے دام نون کم کر لگا ہوں گے لیکن تمہارے حساب سے بے نہیں fit ہے ٹھیک ہے سی والا دیکھو کیا ہے model ہے یہ sensation deluxe MRPA 19,990 روپی exchange price لگا ہے 17,900 روپیس saving تمہیں ہو رہی 20,190 روپیس کی تو یہ فارمولا لگاؤ ٹھیک نا تو 2,090 روپیس upon 19,990 into 100 solve کرو گھتے آ جائے گا 10 into 10.45 پرشنٹ اسی طرح دی والا دی والا پارٹ کہتا model number اور sensation nio MRP کتنی ہے 6,990 روپیس exchange price 15,300 روپیس تو saving ہو رہی اس کو 16,90 روپیس تو discount پرسنٹ کتنا نکال ہو تو discount پرسنٹ بیٹا یہ 16,90 upon اس کی MRP ٹھیک نا into 100 solve کر دو آ جائے 24.7 پرسنٹ تو اب انہوں نے پوچھا ہے کی sensation nio मे اور sensation deluxe میں کون سا better ہے تو بھئے discount on session nio is better کیونک 24% آ 12th question دیکھو کیا کہ رہے ہیں success you discount نکال na success you discount کس پہ کسی چیز پہ مالی جی کسی چیز پہ company نے پہلے 10% کی چھوٹ دی اب کتنے کی دی رہا 5% کی چھوٹ دی رہا ٹھیک دیکھا کچھ زیادہ لوگ نہیں آ رہے ٹھیک تو ہم نے کہا ایسا ہے لگتا 8 روپے بھی زیادہ ہے 1 روپے اور کم کر دیں تو پہلے ہم نے کتنے کم کی 2 روپے اب ہم نے کتنے کم کر دی 1 روپے اور کم کر دیا تو ہم نے لگاتار 2 بار چھوٹ دی 1 بار 2 روپے گی اور 1 روپے گی تو اسی طرح سے ہوتا سکسیسیو ڈسکاؤنٹ ایک کے بعد ایک چھوٹ دی سب سے پہلے اس نے 10% کی چھوٹ دی کام نہیں بنا تو 5% چھوٹ اور بڑھا دی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ دو سکسیسیو ڈسکاؤنٹ کے باد میں کوئی چیز کتنے کی بکے گی اگر اس کی ایمار پی ہے 4500 تو پہلا جب ڈسکاؤنٹ دیں گے تو 10% کیا دیا تو 4500 کا 90 اپون ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کر دو 90 کیوں کیوں 10% کم ہو رہا تو یہاں پہ 90 اپون ہنڈڈ سے کریں گے تو یہ آ جائے گا 40 50 روپی ٹھیک اب اتنے کی بکے گی اس کے بعد میں اب کیا ہے اب بھی بھی اتنی زیادہ نہیں بکر تو آپ پھر سے 5% کی چھوٹی پر دے گا تو پھر سے تمہیں کیا کرنا ہے 95 پون ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کر دینا solve کر دینا یا لائے گا 38 47 پون 5 روپیز گئے یا تم اس کو ایسے solve کر سکتے تھے direct کہ مال دو سکسیس ڈسکاؤنٹ کے باد میں وہ چیز کتنے کی بچے گی تم ایسے لکھو MRPA ایک بار 90 پون 100 اور ایک بار 95 پون 100 سے ملٹیپلائی ایک ساتھ ہی کر دو سب کو solve کر لاؤ تب بھی یہ آئے گا 38 47 5 روپیز تھرٹین کوشن دیکھو بیٹا تھرٹین کوشن کیا ہے سکسیس ڈسکاؤنٹ تین بار دیئے گئے 8 پرسنٹ 4 پرسنٹ 2 پرسنٹ ٹھیک نا تو یہ جیسے میں نے SP ہوگی 8 پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہوگا تب SP کتنی ہوگی تو بھئی 8 پرسنٹ کی 92 upon 100 سے ملٹیپلائی کر دیا ہم نے یہاں پہ کٹا پیٹا نہیں solve نہیں کیا ہم نے سوچ آئی چھوٹا چھوٹا بھی بنا لو تو جار میں جیلا دککت نہیں ہوگی بڑے بچے ہو تمہیں جیسا ٹھیک لے کیونکہ calculation بیٹا تمہ ہی کر نہیں تو ہم نے یہاں پہ solve نہیں کیا اس کو پڑھا رہے دیا SP 4 پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تو 96 upon 100 سے ملٹیپلائی ہو جائے SP 2 hole 1 2 hole 1 by 2 percent 2 point 5 percent تو اب کتنے سے ملٹیپلائی ہوگی 97.5 یعنی ہنڈیڈ میں سے 2 point 5 minus کریں گے 97.5 percent 97.5 upon 100 اب اس کو بیٹھا اس کو solve کر دینا ہے ٹھیک اس کو کیا کر دینا ہے solve کر دینا ٹھیک نا اس کو جب solve کر دو گے last میں آنسر آئے گا تمہارا 1 291 point 68 روپیز اب روٹائے solve کرنا کٹھی نہیں ٹھیک نہیں یہ دھیان لیکن کرنا تمہیں ہے اگلا کوشن دیکھو بیٹھا 14 کوشن ہے ki find the single discount equivalent to the two successive discount of 8 percent and 5 percent مل ہم بار بار ایک بار 8 percent چھوٹ دیں ایک بار 5 percent چھوٹ دیں اس سے بڑھ ہے ساتھ ہی چھوٹ دیں تو بتائی وہ discount کونسا ہوگا single discount کے لئے کیا نکالیں جسے MRP کتنی 100 روپیز تو 100 میں 92 upon 100 into 95 upon 100 یہ نکال کر کس منس کر دو دیکھو اس 100 میں سے یہ چھوٹ ہو رہی یہ منس کی جائیں گی نا 100 میں سے پہلا تو کر دینا اس کو تو آجائے گا 12.6 پرسنٹ یعنی کی ایک بار 8 پرسنٹ ایک بار چار ایک بار 8 پرسنٹ ایک بار 5 پرسنٹ کی بار بار چھوٹ دینے کی بجائے تم ڈائریکٹ ایک ساتھ چھوٹ دے دو 12.6 پرسنٹ کی اب پندرما کوششن ایک بار اور دیکھ بار دو چودہ 12 اور 2 14 ایک پوچھ رہے کی تم ایک بار ہم پہلے 12 پرسنٹ دیں پھر جتنا بچے اس پر دو پرسنٹ دیں تو فائدہ ہے کہ ایک ہی بار سنگل ڈسکاون دے 14 پرسنٹ کا تو ہم کر کے دیکھو بیٹا let MRP equal to 100 روپیز SP 2 پرسنٹ دیسکاونٹ تو یہاں پہ 2 پرسنٹ کے لئے 98 upon 100 سے solve کریں گے 86 24 پرسنٹ ٹھیک نا یعنی کی جب دو بار لگاتا سکسسیو ڈسکاونٹ دیں گے تب ہم چیز کتنے کی بکے 86 24 کی یعنی کی کل ملا کر کہ total ڈسکاونٹ دیکھا سامان تھا 100 روپے کا بک رہا ہے 86 24 یعنی کتنا ڈسکاونٹ ملا 13 76 روپیز کا اب اگر ہم سنگل دے دیں جیسے کی 14 پرسنٹ کا 100 into 86 upon 100 کتنا آئے 86 یعنی کی پہلے سامان 100 روپے کا بک رہا 86 روپی تو ہمارے لئے سنگل ڈسکاونٹ زیادہ بہتر ہے ٹھیک گا کیونکہ یہاں بچت ہے 14 روپے کی 14 پرسنٹ اور یہاں پہ ماتر تھوڑا سا کم ہو رہی تھی 13 76 روپیز کی اور یہاں پہ پورے 14 روپیز کی بچت ہوگی یا 14 پرسنٹ کی تو اس اس طرح سے یہ ٹوائل سی پوری فینیس ہوئی اس کو تم لوگ بار بار دیکھنا اور جہاں پہ جو دککت آئے بتانا ہمیں پوچھنا کلکولیشن لیکن بیٹا تمہیں ہی کرنی پڑے گی اگر ہم نے اور زیادہ ایکسپلین کیا تو بیٹا یہ بہت بڑا چلا جائے گا بہت زیادہ اپلوڈ ہو نمی بڑا سمی لگتا ہے ٹھیک نا